جاہن دوستو میں آج بات کرنے والا ایسے شیئر کے بارے میں جو آج کل بہتی چرچے میں ہے اس شیئر نے ایک مہینے میں ایک سو اکتالیس پرسنٹ سے بھی جاتا کا ریٹرن دیا ہے پچھلے چھ مہینے میں اس شیئر نے تین سو سنتالیس پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے اور پچھلے ایک سال میں اس نے چھ سو تیس پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے اس شیئر کا نام خوبصورت آرڈ ہے یہ ایک پینی شیئر ہے اس کا کرنٹ پرائیس ایک روپے باؤن پیسے ہے یہ کمپنی فائننس اور انویشمنٹ کا کام کرتی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے یہ اندھا دھن بھاگ رہی ہے لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں پیسے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے اس سے پہلے ہم اس کے فنڈیمنٹلز کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو اس کمپنی کے ڈاٹا پوری طرح سے اویلیبل نہیں ہے یہ ایک مایکرو کیپ کمپنی ہے اس کا مارکٹ کیپ 18 کروڑ روپے ہے لیکن اس پہ لائیبلیٹیز 25 کروڑ روپے ہے مطلب اس کمپنی کا جتنا مارکٹ کیپ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ تو اس پہ لائیبلیٹیز ہیں اس کا مطلب یہ ایک بہتی رسکی شیئر ہے آج کل اس میں ڈیلی اپر سرکٹ لگ رہا ہے پہلی بات تو اس میں انٹری ملے گی نہیں اور جب انٹری مل جائے گی تو پھر ایکجٹ ہونا مسکل ہو جائے گا پھر یہ کم سے کم 50 سے 60% نیچے جرور گرے گی اس کمپنی کے اینویل پروفٹ کی بات کرے تو 2018 میں سے ایک لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا تھا پھر 2019 میں سے چار لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا 2020 میں سے دو لاکھ کا پروفٹ ہوا اور 2021 میں سے ایک لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا اس کا پی ریشو بہت ہی خطرناک ہے جو کہ 1926 ہے جبکہ اس کا سیکٹر پی ای ستائیس پوائنٹ سینتی سے اس کمپنی کا تین سال کا سی اے جی آر سیلز بھی مائنس ہنڈر پرسنٹ ہے اور اس کا تین سال کا سی اے جی آر نیٹ پروفٹ بھی مائنس 29.29 پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ کمپنی کافی لاس میں چل رہی ہے اس طرح سے یہ کافی رسکی شیئر ہے اگر پھر بھی آپ اس میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو اتنی پیسے لگائیں کہ جو ڈوب بھی جائیں تو آپ کو کوئی گم نہ ہو وہ بھی تب لگانا جب یہ 50 سے 60 پرسنٹ نیچے گر جائے تب ہی آپ کو کچھ پروفٹ ہونے کی سمبھاؤ نہ رہے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی جرور پریس کر دینا جس سے آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے ترنت ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے گوڈ بائی